جیج میری کو رازق قرار دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے میں سنی عقیدت والا ہوں اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در پہ پلتا ہے میں سنی عقیدت والا ہوں اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے یہاں خواجہ کا سکھا چلتا ہے خواجہ کا سکھا چلتا ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک میں کیا سارا زمانہ پوری دنیا خاجہ کے در پہ پلتی ہے خاجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ان ظالموں کے اس ایک کفریہ جملے پہ آسمان ٹوٹ پڑے زمین پھٹ جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں یہ کس طرح اللہ کی توہین کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ مزاک رٹکے لئے کرتے ہیں آئیے ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ رزق دینے والا کون ہے اس خاجہ کو رزق کس نے دیا تھا یہ خاجہ جب خود ماں کے پیٹ میں تھا ماں کے پیٹ میں گندگی کے اندر اس کو رزق کس نے دیا تھا جب یہ باہر نکلا ماں کی چھاتی سے اس کے لئے رزق کا بندوبست کس نے کیا تھا کیا یہ ماں کے پیٹ میں اپنا راسی خود تھا اب تو تم کہتے ہو یہ اتنی بڑی دیگ ہے خاجہ کی چلتی رہتی ہے لوگ کھاتے رہتے ہیں پورا زمانہ اس سے پلتا ہے آئیے قرآن ہمیں بتاتا ہے وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا یہ خاجہ نہیں دیتا یہ خاجہ خود منگتا ہے فقیر ہے یہ بابا خود سوالی تھا یہ پشاب و پخانے کی مجبوریوں میں پزا ہوا تھا اس کی ماں اس کے لوٹڑے بدرتی تھی یہ پشاب کرتا تھا پخانہ کرتا تھا یہ ماں کے پیٹ سے نکلا اسے بولا نہیں آتا تھا یہ چیخ چیخ کر رو رو کر اپنی ماں کو اپنی طرح متوجہ کیا کرتا تھا اور اس کو رونے کا ڈھنگ بھی ہمارے اللہ نے سکھایا تھا یہ داتا نہیں یہ رزاق نہیں بلکہ وَمَا مِن دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پہ جتنا جو کچھ ہے ان سب کا رزق وہ انسان ہیں وہ حیوان ہیں وہ چوپائیں ہیں وہ درندے ہیں وہ چرندے ہیں وہ پرندے ہیں وہ کیڑے ہیں کالا سیاہ کیڑا کالی سیاہ رات کالے سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتا ہے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اس کو وہاں پر دیکھتا بھی ہے اس کا رزق پہنچاتا بھی ہے اس کے پاؤں کی دھمک اپنے عرش پر سنتا بھی ہے وہ اللہ رازق ہے وہ اللہ رزاق ہے باقی سب منگتے ہیں باقی سب سوالی ہیں وہ اللہ خود کہتا ہے اے آدم کے بیٹے لو اولکم و آخرکم انسکم و جنکم تمہارے اگلے پیچھ لے انسان جن ایک میدان میں اکٹھے ہو کر مانگنا شروع کر دیں جو ان کے جی میں آئے مانگ لے میں سب کو ان کی مانگ دے دوں عطا کر دوں پوری کر دوں جھولیے بھر دوں میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی کمی ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو سوئی کے سمندر میں ڈالنے سے تو شاید قطرہ کم ہو لیکن رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی دوسرے مقام پہ غور کیجئے قرآن حکیم کے وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان سے تو میری عزق کون دیتا ہے آئے ہیں تیرے در پہ خاجہ تو لے کر جائیں گے آئے ہیں تیرے در پہ خالی جھولی لے کر آئے ہیں بھردے جھولی میری یا محمد یہ ان غیر اللہ سے مانگنے والوں قرآن کے سوال پہ غور کرو مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ آسمان سے کون تمہارا رزق اتارتا ہے تمہارا رزق آسمان میں ہے جس کو اللہ اتارتا ہے والأرض اور زمین سے تمہارے رزق کو اگاتا ہے اَعِلَاهُمْ مَعَاللَّهُ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی دستگیر ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی داتا ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی رزاق ہے قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ اور اگر تم کہو نہیں ہمارا خاجہ رزق دینے والا ہے لاہور والوں کا حجویری داتا ہے ملتان والوں نے شاہ شمس طبرے سے ہی جھولیاں بھر لی ہیں ہر کسی نے اپنے اپنے خزانوں کا مالک بنا رکھا ہے تو قرآن کا سوال سنئے قُلْ هَا تُو بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْ تُمْ صَادِقِينَ سچے ہو تو دلیل دو اور دلیل پہ کیا ہے جب ہندوستان میں اجمیر والا بابا نہیں آیا تھا لوگوں کو رزق مل رہا تھا یا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جب یہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا لوگوں کو رزق اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے دادے کو کون کھلاتا رہا تم کہتے ہو ایک میں کیا سارا زمانہ ہی خاجہ کے در سے پلتا ہے نہ اس کی ایٹ لگی تھی نہ پتھر لگا تھا نہ یہ پیدا ہوا تھا نہ اس کے اببہ کی اس کی امہ سے شادی ہوئی تھی ابھی اس کا دادا بھی کمارا تھا روٹی کھا کر سوتا تھا اس کو کس نے کھلایا بابا حجویری کے دادا کو کون کھلاتا رہا ان کے پیدا ہونے سے پہلے انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے جو مالک کی مخلوقات تھی ان کا رزق کون دیتا تھا کوئی ہے اللہ کی علاوہ قل ہاتو برھاراکم لا اتنین کہ یہ فلعہ اور فلعہ ہے ان کو رزق اللہ نہیں دیتا ہمارا داتا دیتا ہے ہمارا خاجہ دیتا ہے ہمارا بابا دیتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ان قوالوں کے دین ایمان ان ان بابوں کے دین ایمان پہ درा غور کیجئے قوال کہتا ہے ہند میں لاکھ ہو جائیں مذہب کے بٹوارے ہند میں لاکھ ہو جائیں مذہب کے بٹوارے پھر بھی تیرا نعرہ لگائیں ملہ پندت سارے ملہ پندت سارے یہاں خواجہ کا سکھا چلتا ہے خواجہ کا سکھا چلتا ہے ہند میں مذہب کے لاکھ بٹوارے ہو جائیں یہ ملہ ہیں یہ مسلمان ہے یہ سکھ ہے یہ ہندو ہے یہ پندت ہے لاکھ بٹوارے ہو جائیں سورے ملک خواجہ تیرے در پہ آکے سب نعرہ لگاتے ہیں تجھے ملہ بھی مانتا ہے تجھے پندت بھی مانتا ہے تجھے سکھ بھی مانتا ہے بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتا ہے جس پہ سارے راضی ہوں خود سوچئے کیا کسی مسلمان پہ کافر راضی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اور وہ مسلمان کیسا ہے فیصلہ خودی کرنا جس پہ ہندو کہتے ہیں ہمارا تھا سکھ کہتے ہیں نہیں ہمارا تھا مسلمان کہتے ہیں نہیں یار موصلہ تھا خطر نہیں کروائی بھی تھی ہمارا تھا مسلمان کے در پہ مسلمان سے کبھی کافر راضی نہیں ہو سکتا وہ کافر تو ان کا دشمن ہے اگر اس نے ہندووں کو مسلمان کیا بفرز انہارے کہا جی آپ نے کیا